بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کی آلہ جی توارڈا میں بھی بکل ٹھیکا اور جی بھلے آئے نو چنگے آئے نو خوش آمدید آج دے چینل ویچ آج پرغیم ویچ فلوگ ویچ کی ہونے والا ہے آج جی ہم آئے ہیں جی پیزا پوائنٹ پیزا پوائنٹ آئے ہیں جی پیزا لینے کیونکہ ہمیں جانا ہے پکنک پہ پی ایف میوزیم تو بھئی سب نے پرغیم کیا کہ چلو جی چلتے ہیں اور وہاں جا کے پیزا کھائیں گے تو جی یہ جو چشمے والے بھائی صاحب تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ جی ہم نے کارٹ لے کر آئے ہیں تو کارٹ یہاں پر چل جائے گا تو انہیں نے کہا جی ہاں ہو جی آہ ہو جی چل جائے گا تو پھر اسا جی پوچھا کہ بھائی اے اے کارٹ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی آپ نےو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اے دا تو ہم نے کہا کوئی نہیں جی ٹیکس بھی ادا کر دیں گے بھائی جب پیزا کھانا تو ٹیکس کیا چیز ہے تو انہوں نے ٹیکس بھی لاغو ہوتا ہے وہ بتایا ہمیں سارا کچھ کی ہے ایسے ایسے اور پھر فلیور پوچھے ہی جی تو بچوں کا بہت ارادہ ہو رہا تھا کہ پکنک پہ جانا ہے تو ہم نے انہوں نے پرام بنایا تھا تین سے چ چار بجے کا تو میں نے کہا جب پکنک پہ جانا ہے اور پیزے کھانا ہے تو بھائی دوپہر میں چلو موسم بہت اچھا ہو رہا تھا بارش والا اس وجہ سے کہا کہ بھائی چلو میری بھی جو کھانا پکانے سے تھوڑی سی بچت ہو جائے گی تو میں نے بھائی دوپہر میں بنا لیا میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں تو یہاں بچوں نے اپنے فلیور بتایا کہ کون کون سے ان کو فلیور کھانے ہیں تو بتا دیا گیا میں نے ان سے پوچھا بھائی مجھے چاہیے سیلیڈ تو انہوں سے سیلیڈ نہیں ملے گا آپ کو تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی کتنا ٹائم لگے انہوں نے بتایا کہ جی بیس منٹ آپ کو لگیں گے تو ہم نے کہا کوئی نہیں جی بیس منٹ بعد ہم آ جاتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے نکل گئے سنڈے کا دن ہے تو پھر اس کے بعد ہم پہنچے رحمت شیری کیونکہ یہاں بھی بہت مزے کے چیزیں ملتی ہیں جو جو رحمت شیری سے چیزیں لیتے ہیں انہیں سب کو پتا ہے کراچی میں رحمت شیری بیسٹ ہے جی ہر چ چلو یہاں پر سیلیڈ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا عید کے لیے ہم نے تین سے چار دن تک سیلیڈ بن کیا ہوا تھا انشاءاللہ کل آپ کو اویلیبہ لگا میں نے کہا بھی کل کیا کرنا ہمیں تو آج چاہیے تھا تو میں نے آنسے صرف ایک پینٹ لیا اور اس کے بعد دوبارہ گئے پیزا والے کے پاس اور پیزا لیا اور ہم چل پڑے جی پی ایف میوزیوم پی ایف میوزیوم جانے کا مقصد یہ کہ پی ایف میوزیوم بہت اچھا ہے ساف ستر اور زبردست قسم کا پارک ہے تو گاڑیاں بھر بھر کے لوگ آ رہے تھے یہ جو بھالو والا بھائی صاحب ہے نا اس نے ایک بورڈ لے کے کھڑا تھا جس کے اوپر لکھاتا آج پارک بند ہے مگر ہماری آنکھوں پیز سے پردے چلے پی ایف میوزیوم کی کہ ہم نے کہا نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہاں پر دیکھا ہے بھائی رکشے والے بھائی صاحبان کو جو کھڑے ہوئے کچھ مذاکرات کر رہے تھے مگر ان کو بھی اگنور مارا ہم نے کہا نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارک بند ہوگا بھی پارک لازمان کھلا ہوگا اور اسی جو ہے وہ گہما گہمی میں اسی کونفیڈنس کے ساتھ ہم بڑے جائے بڑے جائے اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایک اور گاڑی جو ہے وہ رٹن ماری تو ہم نے اس کو بھی اگنور مارا ہم نے کہا نا 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 یہ ہوئی نہیں سکتا یہ رکشے والے بھائی صاحب کو بھی دیکھیں ماتا تھنکا تھوڑا سا کہ بھائی کچھ گڑھ بڑی لگ رہی ہے آج سب واپس کیوں جا رہے ہیں میں اگر شاہ صبح ص اشارے بھی کیے مگر ہم نے کہا جی ہمیں نہیں کر رہا وہ آگے والے کو کچھ کہہ رہا ہے ہمیں تو نہیں کہہ رہا بھائی پارک تو کھلا ہے تو شکوش بات ہو رہے تھے پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم نے پوچھ لیا بھائی کارٹ والے بھائی صاحب سے بھائی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی اہاں اہاں مطلب ہونڈ دیکھے ہم نے پوچھا کی 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 دونوں نے کہا نا نا جی پارک بند ہے جی چلو 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 تو پھر ہمیں کنفرم ہو گیا جی کہ کنفرم یہ ہوا کہ گورنمنٹ بھائی صاحب نے جو ہے وہ لگا دیتا ہے کرفیو یعنی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جی سارے پارک ہو گئے ہیں بند تو اب بچوں نے بڑی فرمائش کی کہ بھائی اور کہیں چلیں تو میں نے کہا ایسا ہوئی نہیں سکتا اگر پی ایف میوزیم بند ہے تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے باقی سارے پارک بھی بند ہوں گے تو چھپ کریں کہ سیدھا چلو گھر اور گھر جا کے ہم یہ پیزا انجوائے کریں گے میں نے اپنے میاں جی سے کہا ای جی بھوک بچوں کو بھی لگ رہی ہوگی تو انہوں نے کہا نائی نہیں ایسے نہیں کھائیں گے گھر پہ جا کے تسلی کے ساتھ کولڈرنگ شھولڈرنگ لے کے پانی شانی لے کے ترتیب کے ساتھ ہم جو ہے اس کو کھائیں گے تو ہم نے کہا چلو جی یہ بھی اچھی بات ہے گاڑی میں بیٹھ کے کھانا مناسب بھی نہیں لگتا گھر جا کے دستخان پر بیٹھ کے کھا لیں گے یہ سوچ کر ہم نکل پڑے ابھی کراچی میں جی جو رہتے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہتی ہوں کچ کہ کرونا بہت ہے پلیز گھر میں رہیں اور باہر مت نکلیں اور یہاں میں نے جو ہے وہ نمکی لیتی یہ والی نمکوں جی بڑی مزید کی اس کے اوپر کچھ نہ بیسن کسی کوڈنگ لگی ہوتی ہے تو جو کھانے میں بڑی کوئی ٹیسٹی لگتی ہے تو ضرور کھائیے گا تو یہاں پیٹرول سے ہم نے جی ٹینگ فل کروائی اور ہم نے ڈلوایا پیٹرول کیونکہ پیٹرول فل کروانا تھا ٹینگ فل تو یہاں یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ کوئی دھوان لیتے ہوئے آگئے اور صفائی کرنے لگے میں سمجھ جی شاید فری میں ہو رہے بات میں پتہ چلا نہیں جی نہیں اے بھی پیسوں میں ہوتا ہے تو انہوں نے تھوڑی صفائی شفائی کی اور بھوک کے مارے ہمارے ہمارا برا حال ہے اور میاں صاحب لمبے کام میں لگے یہاں ہم لوگوں کو تی بھوک لگی کہ ہم نے کہا چلو پیزا کھول کے کنفرم کر لیں خالی ڈبے تو نہیں مل گئے ہمیں تو ہم نے جی پیزا کے زیارت بھی کر لی اور بڑے مزی کا لگ رہا تھا دل تو کیا ا اچھک اچھک کے کھا لیا جائے مگر دل پہ ذرا قابو رکھا اب کیا ہوا ہم یہاں سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہمارا تو پیٹرول فل نہیں کیا گیا ہے ٹینگ میں اچھی خاصی ڈنڈی ماری گئی ہے تو ہم جی واپس ہے پیٹرول پمپ اور ہم نے یہاں پہ شکایت کی ہم نے کہا کہ بھی ہم نے آپ کو فل پیمنٹ کی تھی کہ ہمارا جو ٹینگ اس کو فل کر دیا جائے مگر آپ نے جو ہے اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے تو یہا ہاں اس بات پہ جو ہے وہ کافی بحث ہو گئی انہوں نے کہا نہیں ہم نے فل ٹینگ کیا تھا جبکہ ہمارے ٹینگ فل ہوتا تو اس کا کانٹا اوپر آنا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یقینا آپ کا کانٹا خراپ ہے ہم نے کہا نہیں ہمارے پیٹرول کا کانٹا بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا پیٹرول میں ڈنڈی ماری گئی ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے لوگ ہیں نا یہاں پر ابھی کیا ہوتا ہے پاکیس سٹیز کا تو مجھے نہیں پتا مگر کراچی میں جو ہے پیٹرول پمپ ان کے پاس تو وہ ایک لٹر میں فل کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ٹینگ میں ڈالتے ہیں تو وہ مجھے بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی چار پانچ گوت لے رکھ دوں اور اس طرح کر کے حساب کتاب کر کے ڈال دوں اب دیکھیں اتنی بحث کرنی پڑ گئے وہ مان ہی نہیں رہا تو اس کے بعد جس نے جو اضافی پیسے لیے پیٹرول ڈالوایا اس کے چارجز اس نے ہم سے الگ لیے تو کافی بحث ہو گئی ایک پیکنک بھی خراب ہوئی ایک تو پیکنک ختم ہو گئی کہ پیکنک نہیں ملی پھ جس چیز سے یاد آئے پھر میں نے ایک آپ کو یاد ہو دھوان ڈراما جس میں ہمارے ایک بہت ہیرو تھا آپ تھے نا کیا نام تا ان کا آشر آشر نام تھا اور ڈرامے میں کیا نام تھا مجھے یاد نی رہی ہے یہ والے بائی ساں انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا نا وہ دھوان ڈرامے میں جو انہوں نے کیا تھا کام کرنے کے بعد یہ کسٹم آفیسر تھے یہ تو انہوں نے جو ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی انہوں نے اس نظام میں جب بات کرنے کی کوشش کی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیا گیا ان مقدمات کو انہوں نے کافی عرصے فیس کیا پھر وہاں سے یہ بری ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک فلم بنائی مالک کے نام سے جو اسی کرپ نظام کے اوپر تھی جو پاکستان میں کرپشن ہے اور جو بھی گورنمنٹ لیول پر کام ہوتا اس میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی بات کی تھی اس کے بعد جو ہے ان کے فلم کو بین کر دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کے اوپر مختلف قسم کی کیسز ڈالے گا ان کو ان کی جو جو ہے اس سے برطرف ہونا پڑا اور کافی جو ہے نا انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ فیس کیا ان تمام چیزوں کو اچھے یہ کرسچن ہے مسلم بھی نہیں تھے اسی آرٹیکل میں انہوں نے یہ لکھی یہ بات آج کے لئے ان کا یوٹیوب چینل ہے پھر انہوں نے یہ بات بھی بتائے کہ یہ اب جو ہے پاکستان چھوڑ کے جب انہوں نے جو کیس جو ہے وہ جیتا ریسنلی انہوں نے اپنا جو کیس تھا وہ جیتا اور واپس ان کی جو جواب ہے وہ بہار ہوئی تو انہوں نے اس کو ریزائن کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اس ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ اتنی کرپشن ہے جہاں پہ اگر کرپشن کے لئے بات بھی کی جائے تو انسان کی جو ہے وہ بات کو سنی نہیں جاتی ہے اس حوالے سے انہوں نے کافی جو ہے وہ سٹرگل کرنا پڑا اور اب جو ہے یہ یہاں سے موف کر گئے ہیں کینیڈا کو اور یہ اب رہتے ہیں کینیڈا میں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں پر یہ ٹرک چلاتے ہیں حق علال کی کمائی کھاتے ہیں ٹرک چلاتے ہیں اور یہ اپنی جو فلم کا لون انہوں نے جو لیا تھا مالک فلم کے لئے جو انہوں نے لون لیا تھا وہ اس کو اتارتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ کینیڈا میں رہنے پر مجبور ہیں تو یہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور یہ ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم ہر لیول پر اوپر نیچے جہاں چلے جائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں یہاں پر سچ کو سچ بولنے نہیں دیا جاتا اگر کوئی آپ کو پوائنٹ کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے کسی بھی لیول پر ہو یہ جو ہے نا اس کا جو اس کو فیس کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں سچ بولنے والے لوگوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جیسے کہ مجھے سٹرائک ماری گئی امبر کی طرف سے اسی وجہ سے کہ تھوڑی سی بھی آپ کسی کے لیے آپ پر کوئی بھی بات کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کے لیے ایک سنگین سزا کے طور پر آپ کے لیے سامنے آتی ہے تو میں ان کی جب میں نے کل یہ آرٹیکل پڑا تھا اور جب میں نے ان کے بارے میں دیکھا تو میں بہت آرام سے جج کر پائی میں جو سمجھ پہ آئی کہ انہوں نے کیا چیزیں فیس کیوں گے کہ اگر کسی بھی جگہ پر آئے کے بات کرنا بہت مشکل ہے فائنلی میں گھر آگئی ہوں پینزے انجوائے کر رہی ہوں اور باقی اس سے جس نے بھی شیٹ آؤٹ کا کہا تھا جس نے بھی کہا تھا ان سب کے میں انشاءاللہ کل نام لینے کی کوشش کروں گی کل کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور آج چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے اگر نئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اور کل کی ویڈیو میں ہم دیں گے شیٹ آؤٹ اور یہ بہت مزے کا پیزا تھا جنہوں نے بھی پیزا پوائنٹ سے پیزا نہیں کھایا تو پلیس کھائیے کیونکہ پیزا پوائنٹ کا پیزا بہت زبردست ہوتا ہے اس کے ساتھ کوک بھی انجوائے کیجئے تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے کا بہت سارا خیال بہت بہت شکریہ اللہ حافظ